موسیقی 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 یہ ویڈیو ہم سب سے آخر میں کرتا ہے چپٹر 6 The Man Who Was A Hospital یہ چپٹر دراصل ہم سب کے لئے رائٹر کی طرف سے ایک نصیحت ہے جو کہ وہ سب سے آخر میں کرتا ہے کہ Don't stuff your mind with the things you do not understand جن چیزوں سے آپ کا تعلق نہیں ہے جن چیزوں کو آپ نہیں سمجھتے ان کی طرف دھیان مت دیں انہیں اپنے ذہن میں جگہ مت دیں ہوتا کچھ یوں ہیں کہ رائٹر ایک لیور پھل سرکھلر پڑھ لیتا ہے اور اس میں بیماری کی جو علامات درج ہوتی ہیں وہ اسے لگتا ہے کہ جیسے وہ تمام علامات اس کے اپنے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کا اپنا جگر خراب ہے پھر وہ بریٹش میوزیم لائبریری جاتا ہے اور وہاں بیماریوں سے متعلق ایک کیٹالوگ سٹڈی کرتا ہے جس میں A to Z in alphabetical order بیماریوں کی علامات دی گئی ہوتی ہیں اور وہ جس جس بیماری کو پڑھتا جاتا ہے اس کی علامات اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اپنے اندر بھی موجود ہیں اور اسے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ تمام بیماریاں اس کے اپنے اندر موجود ہیں اور اس کا اظہار وہ اس طرح سے کرتا ہے کہتا ہے کہ جب میں بریٹش میوزیم لائبریری میں داخل ہوا تو ایک ہٹا کٹا صحت مند انسان تھا لیکن جب وہاں سے نکلنے لگا تو اس وقت میں بہت کمزور لاغر نحیف اور ایک بیمار بہت ہی بیمار شخص کی صورت میں وہاں سے باہر آیا اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تمام بیماریاں اسے لاحق ہیں پھر وہ اپنے ایک دوست جو کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اس سے ملنے کیلئے چلا جاتا ہے وہ ڈاکٹر اسے اچھی طرح تفصیل سے چیک کرتا ہے اور پھر اسے ایک پریسکرپشن لکھ کے دیتا ہے باقی باتیں ہم اس کی سمری میں اس کی کی پوائنٹ کی صورت میں ڈسکس کرتے ہیں آئیے چلیئے پوائنٹ نمبر ون جی روم کے جی روم جو کہ اس کا رائٹر ہے کہ جی روم کے جی روم کو یہ شک کیسے پڑتا ہے کہ اس کا جگر خراب ہو چکا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کہ اس نے لیور پل یعنی جگر کی کوئی دوا تھی اس کا ایک اشتہار پڑا تھا اس میں جس بیماری کی علامات درج تھیں وہ سب علامات اسے ایسا لگا کہ جیسے اس کے اپنے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ سمجھا کہ اس کا جگر آؤٹ آف آرڈر ہو چکا ہے اس کا لیور آؤٹ آف آرڈر ہے اس کا معیر تھا کہ اسے کیسے پتا چلا لیور پل سرکولر رائٹر کو کیا لگتا ہے کہ اسے کون کون سے بیماریاں لاحق ہیں اسے تو لگتا ہے کہ جتنی بھی بیماریوں کے بارے میں اس نے پڑا ہے وہ سب بیماریاں ہی اسے لاحق ہیں لیکن بہت سی بیماریاں جن کا ذکر رائٹر نے اپنے اس ایسے میں کیا ہے ان میں سے چند ایک یہ ہیں ہی فیور، ٹائی فائیڈ فیور، سکارلیڈ فیور، یلو فیور، سینٹ وائی تیسز ڈینز، کھولرہ، ڈیفتیریا، گوٹ، زائی موسیس، اٹسٹرہ امام بیماریاں کی سٹڈی کے دوران اسے یہ بھی پتا چلتا ہے وہ یہ بھی دریافت کرتا ہے کہ ایک بیماری ایسی بھی ہے جو اسے لاحق نہیں ہے وہ بیماری جو اسے لاحق نہیں ہے اس کا نام ہے ہاؤس میڈ نی یعنی گھٹنوں کا درد گھٹنوں کا درد یہ وہ بیماری ہے جو اسے لاحق نہیں ہے جب اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہاؤس میڈ نی یعنی ایک بیماری ایسی بھی ہے جو اسے لاحق نہیں ہے تو اس کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں تو ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ شکر ادا کرتا ایک ریلیف فیل کرتا کہ یہ بیماری مجھے نہیں ہے لیکن لیکن وہ اسے اپنے ساتھ زیادتی سمجھتا ہے کہ اتنی ساری بیماریاں مجھے دے دی گئی ہیں مجھے لاحق ہیں لیکن یہ ایک بیماری اس سے مجھے کیوں مستثنہ رکھا گیا یہ مجھے کیوں نہیں دی گئی یہ بیماری بھی مجھے ہونی چاہیے تھی آفٹر آوائل لیکن پھر کچھ دیر کے بعد وہ تھوڑا کم ہریسانہ کیفیت محسوس کرتا ہے کہ گزارہ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک بیماری مجھے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ورنہ شروع میں تو وہ یہ سوچ کر ہی پریشان ہوتا ہے کہ یہ ایک بیماری مجھے کیوں لاحق نہیں ہے پتہ چلتا ہے کہ اسے اتنی ساری بیماریاں لاحق ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک ایسٹ سمجھنے لگتا ہے میڈیکل کلاس کے لیے کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ میڈیکل سٹوڈنٹس کو بہت سے ہسپیٹلز کے چکر لگانے پڑتے ہیں اپنے ڈگریز اپنے ڈپلوما کمپلیٹ کرنے کے لیے لیکن میری صورت میں جب انہیں ایک مریض مل جائے گا جسے تقریباً تمام بیماریاں ہی لاحق ہیں تو وہ بجائے ہسپیٹلز کے چکر لگانے کے صرف میرے گرد ہی چکر لگا لیں گے یعنی مجھ پر ہی ریسرچ کر لیں گے تو ان کا ڈپلوما کمپلیٹ ہو جائے گا یا ان کے ڈپلوما کی ریکوائرمنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گی اور میں اکیلا ہی ان کی ریسرچ کے لیے کافی ہو جاؤں گا کہ میڈیکل مین سے جب وہ یعنی ڈاکٹر سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں کیا کچھ ہوتا ہے اور ڈاکٹر اسے کس طرح سے چیک کرتا ہے ڈاکٹر اس کا ایک اولڈ چم ہے یعنی پرانا دوست ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جب بھی کوئی شکایت ہوتی ہے تو میں اپنے اسی دوست کے پاس جاتا ہوں ہم بیٹھ کے چائے وغیرہ پیتے ہیں موسم کی باتیں کرتے ہیں اور وہ مجھے چیک بھی کر لیتا ہے اور فری آف چارج چیک کرتا ہے تو اس سلسلے میں پہلا پوائنٹ ہے ڈاکٹر اوپنڈ ہیم اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ صرف اس کا وہم ہی ہے تو وہ اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارتا ہے اور اسے ہلکی سی ٹکر بھی مارتا ہے ڈاکٹر اسے پوچھتا ہے کہ اسے کیسے پتا چلا ہے کہ یہ سب بیماریاں اسے لاحق ہیں تو وہ اسے سارا حال بتاتا ہے اور اسی وجہ سے پھر ڈاکٹر اسے اس کے سینے پر مکہ بھی مارتا ہے اور سر بھی ٹکراتا ہے اور پھر کچھ پریسکرپشن لکھ کر اس کے حوالے کر دیتا ہے جسے رائٹر تیہ کر کے اور اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ میں ڈال لیتا ہے اور سیدھا جاتا ہے کیمسٹ کے پاس یعنی میڈیکل سٹور والے کے پاس جب میڈیکل سٹور والا اس کی وہ پریسکرپشن دیکھتا ہے تو ہی ریفیوز ٹو ہیلپ وہ اس کی مدد کرنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیتا ہے کہ I am a chemist If I were a cooperative stores and family hotel combined I might be able to oblige you کہ میں صرف ایک کیمسٹ ہی ہوں اگر تو میرا کوئی جنرل سٹور ہوتا گروسری شروپ ہوتی جہاں سبزیاں پھل اور گوشت وغیرہ دستیاب ہوتا and a family hotel اور ہوتل بھی ہوتا یہ سب اکٹھا ہوتا تب میں آپ کے لئے کچھ کر سکتا تھا لیکن اس صورت میں کہ میں صرف ایک کیمسٹ ہوں آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتا جب وہ کیمسٹ کا جواب سنتا ہے تب اسے کچھ تھوڑی سی curiosity create ہوتی ہے تجسس ہوتا ہے اور وہ اس prescription کو کھول کر پڑھتا ہے تو prescription پہ اس کے دوست ڈاکٹر نے جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ ہے یہ number one one pound beef stick every six hours یعنی ہر چھ گھنٹے بعد تم نے آدھا کلو گائے کا گوشت کھانا ہے second point اسے لکھا ہوتا ہے ten mile walk every morning ہر صبح دس میل walk کرنی ہے یعنی پیدل چڑھنا ہے اور پھر وہ third point لکھتا ہے bed at eleven sharp every night روزانہ رات کو گیارہ بجے آپ نے سو جانا ہے اور سب سے آخر میں ایک advice بھی لکھتا ہے اور جس کو میں نے نام دیا doctor's advice اور moral lesson کے طور پہ بھی question میں board والے پوچھ لیتے ہیں what is the moral lesson of the essay the man who was a hospital so doctor's advice ہے don't stuff your head with things you don't understand ان چیزوں کو اپنے ذہن میں جگہ مت دیں جن کو آپ نہیں سمجھتے جو آپ کا شعبہ نہیں ہے viewers یہ تمام points teachers کے لیے بھی اور students کے لیے بھی یہ ایک list کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہیں headings بھی ہیں اور ان کی brief description بھی ہے اور ان کی points کے بعد questions answers موجود ہیں آپ کے لیے آپ چاہیں تو انہیں اپنے پاس note کریں یا چاہیں تو ان کا print نکلوا لیجئے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو subscribe ضرور کیجئے ویڈیو کا like اور share کرنا نہ بھولیے thank you very much موسیقی 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 موسیقی